اسی طرح بیماریوں کے اندر ایک بیماری دمہ کی بیماری ہوتی ہے جس کے اندر انہیلر کا استعمال کیا جاتا ہے تو اگر کوئی بندہ اس قدر مجبور ہے کہ وہ انہیلر کا استعمال کیے بغیر پورا دن نہیں گزار سکتا ہے اور روزے کے دوران اس کو انہیلر کا استعمال لازمی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس بندے کو اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ شریع طور پر معذور ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام گفتگو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں اور آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس ماہ مقدس کا دوسرا جمعہ ہے اور دوسرا عشرہ بھی شروع ہونے کو ہوئے تو پہلے عشرہ جو حدیث مبارک کے تیجر جو رحمت کا عشرہ تھا وہ اختتام ہونے کو دوسرا عشرہ حدیث مبارک کے تیجر جو مغفرت کا عشرہ ہے وہ شروع ہونے کو ہے اللہ رب العالمین اس عشرے کے تفیل ہم تمام لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے تو انشاءاللہ والذیر آج فضائل روزہ پر کلام ہوگا اور جو احادیث مبارک فضائل روزہ پر وارد ہوئی ہیں ان کو بیان کیا جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اب یہاں سے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو ماہ رمضان کے پورے روزہ رکھتا ہو کیونکہ بعد احباب ایسے تبرکا کچھ روزے رکھ لیتے ہیں اور باقی روزے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے جو پورا روزہ رکھتے ہو اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ کسی مرض کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے وہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اس سے پھر خارج ہوگا وہ فضیلت کا مستحق ضرور ہوگا کہ جس طرح جب کوئی مریض اگر قیام نہیں کر سکتا ہو بیٹھ کر نماز پڑتا ہو تو اس کے عذر کی بنا پر اللہ رب العالمین اسے قیام کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے تو اسی طرح روزے دار کا معاملہ ہے اگر کسی وجہ سے کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس حدیث مبارک کا مصداق ضرور بھی ضرور ہوگا پھر اسی طرح مشکات المصابی کے حدیث مبارک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی ساری نیکیاں دس گنے سے سات سو گنہ تک بڑھائی جائیں گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے کہ روزہ تو میرا ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا اور فرمایا کہ وہ میرے لیے اپنی شہوت اور اپنا کھانا چھوڑتا ہے روزہ دار کو دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطاری کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملتے وقت روزہ دار کے مو کی بو اللہ کے ہم مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے پھر فرمایا کہ اور روزے ڈھال ہیں اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بری بات کہے نہ شور مچائے اگر کوئی اسے گالی گلوچ یا جنگ کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں تو آپ دیکھی یہ حدیث مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی سانس و گناہ تک بڑھ جاتی ہے مگر روزے کا معاملہ یہ فرمایا کہ روزے کا معاملہ یہ کہ میں خود اس کا ثواب دوں گا یعنی اس کو نہیں بتایا کہ اتنا گناہ یا اتنا گناہ بلکہ اس کے مقام اور مرتبے کو اس طرح واضح فرمایا کہ میرا بندے نے میرے لئے روزہ رکھا ہے اور خاص میری رضا کے لئے اس نے اپنے کھانے اور پینے کو ترک کیا ہے تو اب یہ نہیں فرمایا اتنا گناہ دوں گا یا اتنا گناہ دوں گا بلکہ جس طرح بندہ رازداری سے اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر اس کا جو ثواب ہوگا پھر اس کا ثواب میں خود اپنے بندے کو عطا کروں گا پھر اسی طرح حدیث مبارک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے روزے عرض کریں گے یا رب میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکا لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے روکا لہذا اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر دونوں کی شفاعت قبول ہوگی اب آپ دیکھئے یہاں روزہ اور قرآن یہ کل میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کریں گے قرآن کہے گا میرے مولا میں نے یہ مجھے پڑھا کرتا تھا یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا میرے مولا اب تو اس مقام پر اس کے حق میں تو میری شفاعت کو قبول فرمالے میری سفارش کو قبول فرمالے اور روزہ کہے گا میرے مولا اس نے فقط تیری رضا کے لیے مجھے رکھا تھا اور تیری رضا کے لیے اس نے کھانے اور پینے کو ترک کیا ہوا تھا اور اس نے مجھے برابر رکھا ہے اب تیری بارگاہ میں میں روزہ ہو کر یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے مولا اس کے حق میں تو میری سفارش کو قبول فرمالے تو گویا یہ روزہ اور قرآن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ التجا کر رہے ہوں گے میرے مولا یہ بندہ اگرچہ گناہگار ہی صحیح ہے خطاکار ہی ہے یہ بندہ اگرچہ سیاکار ہی ہے مگر میرے مولا تو اس مقام پر ان کی برائیوں کو نہ دیکھ بلکہ اس مقام پر تو فقط ہمارے آنے کو دیکھ لے اور جب قرآن اور روزہ رب کے حضور سفارش کریں گے تو رب بیز الجلال بندے کے حق میں قرآن اور روزہ کی سفارش کو ضرور بزرور قبول فرمائے گا اب یہاں پر میں ایک بات اور اصلاح کے لئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے احبابیں جب روزہ نہیں رکھتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں تو وہ بڑے سادہ سے لفظوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ جناب مجھے اپنی قبر میں تو میں خود جاؤں گا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں یا ان کے ساتھ جب عمر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر والا معاملہ کریں یعنی اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئے آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ میرے متعلق کوئی بات کریں میں جو جی چاہے کروں کیونکہ میں اپنی قبر میں تنہا جاؤں گا نہ میں آپ کی قبر میں جاؤں گا نہ آپ میری قبر میں آئیں گے تو یہ اس طرح کے دلائل وغیرہ دیے جاتے ہیں اور جو بندہ اصلاح کرنے والا ہوتا ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے حالانکہ آپ یہ بات واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ بات کہنا کہ میں اپنی قبر میں جاؤں گا آپ کو کیا حق ہے یہ ساری جہالت کی بات ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اس امت کی فضیلت کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ فرمائی یہ محبوب کہ وہ امت ہے جو اچھائیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے منع فرماتی ہے تو لہذا ہمیں یہ حکم ہے کہ ہمیں اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے اور پھر ایسے ماحول کے اندر جب کوئی بندہ ایسا ہو جو گناہوں کے اندر لطپت ہو تو وہ معاملہ صریف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کی برائیاں دوسرے کی طرف بھی ضرور بھی ضرور راضی ہو جاتی ہیں اور آگے بڑھ جاتی ہیں اس کی ایک ادنا سی مثال دوں گا محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلیس میں تشریف فرما تھے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا تو دعا کردے ہوئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتع رحم فرمایا تم میں سے کون ایسا بندہ ہے جس بندے نے رحم کے رشتوں کو توڑا ہوا ہے تو اب جب صحابہ اکرام کو حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے یہ معاملہ میں کر بیٹھاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ تم ہماری محفل سے نکل جاؤ اس لیے کہ ہم رب کے حضور دعا کر رہے ہیں اور تمہاری وجہ سے ہماری دعا کے اندر رکاوٹ آ رہی ہے اب آپ دیکھئے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اور ایک بندے نے کوئی غلط معاملہ کر رہا جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی دعا کے اندر رکاوٹ آ رہی ہے تو ہمیں اس سے یہ نتیجہ نکالنا چاہیے اور یہ نتیجہ نکلتا بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ سامنے والا کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی برائی اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ برائی پورے معاشرے پر اثر انداز کرتی ہے لہذا اس لیے وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں انہیں اگر ہم مجھ سے چھوٹے ہیں تو میں ان کو نصیت کرتا ہوں کہ روزہ رکھیں اور میرے برابر ہیں تو میں انہیں دوستی کے اعتبار سے دوستانہ مشورہ دیتا ہوں کہ روزہ رکھیں روزہ کو نہ چھوڑیں یہ وقتاں فوقتاں وقت کے گزننے کے ساتھ ساتھ ہمارے معمول بنتا جاتا ہے بنتا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ روزہ کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور بغیر روزہ رکھے ہوئے رمضان بارک کو گزارتے ہیں تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اب روزہ کا جو معنی و مفہوم ہے اس کے حوالے سے یہ کہ دیکھیں روزہ کو عربی میں سوم کہا جاتا ہے اور سوم کا معنی ہوتا ہے علمساق یعنی رک جانا تو یہ تو لغت کے اعتبار سے بات ہے اب استلاح شرح کے اندر سوم کہتے ہیں کہ عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل تزویج سے رکے رہنا اس کو استلاح شرح کے اندر سوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ لزیز اپنے اس مختصر سے بیان کو اسی تک محدود رکھتے ہیں اب انشاءاللہ لزیز آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعات المبارک کو اسی پروریم گفتگو کے اندر آپ یہ جو اکبر بھائی کا چینل ہے اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں اور اس چینل کو بھی جو لائک کریں اور آگے اس کو پہنچائیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمة اللہ علیہ وسلم